سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پر مارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا کیسا لے کر سب سے پہلے تمہیں آپ سے ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ کل کا ایپیسوڈ برابر نہیں بولا گیا میرے سے کیونکہ تھروٹ انفیکشن تین چار دن سے چل رہی ہے بولنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے گلے میں دھرد ہوتا ہے اور وہ کئی بار برداشت نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں آنے والے ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا کل کا ویڈیو میں نے بہت مشکل سے کمپلیٹ کیا میں نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن عادت ہے مجبور ہوں بنایا آج بھی تکلیف ہے لیکن کل سے تھوڑا ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ آپ بھی برداشت کیجئے ایک دو دن اور لگیں گے اگلا برابر ہونے میں تھوڑا جس کو کہتے ہیں ریلیف کے ساتھ میں برابر بول سکوں گا تو بات جاری رکھتے ہیں سلیم ہڈی کی کل کافی جو ہم نے ذکر کیا اس کو میں زیادہ رپیٹ نہیں کروں گا اس کی باقی کی زندگی کی کہانی شروع کرتے ہیں تو پنجر پل عراقے میں رہتے ہوئے سلیم ہڈی کے پروس میں دلی سے آنے کے بعد جب اس کو تھوڑی سی باہر کی ہوا لگی تو اس کے علاقے میں ہی ایک لڑکی رہتی تھی وہ کرسچن لڑکی تھی کرسچن پروار تھا وہ تھوڑا نزدیک کی رہتی تھی گھر کے پاس اس لڑکی کا باپ تاج ہٹل میں کوک کا کام کرتا تھا اور بڑی پیسے والے لوگ بھی تھے اور دھار میں لوگ بھی تھے تو اس لڑکی کے ساتھ اس کا سلیم ہڈی کا لب افیر ہو جاتا ہے ایک مسلم لڑکا اور کرسچن لڑکی نام تھا اس کا گریس تو اس کے ساتھ اس کا افیر ہوتا ہے اور چند مہینوں کے بعد ہی دونوں گھروں کے بزرگوں کی مرضی سے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے تو یہ دونوں کی شادی ہونے کے بعد یہ وہی پہ اسی علاقے میں رہنا شروع کرتے ہیں تو کسی نے کوئی بھروض نہیں کیا کوئی وہاں پہ اس کے کوئی مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ ماں باپ کے مرضی سے شادی ہوئی تھی یہ دور تھا نائنٹی ٹو کے اینڈ کا جب مبئی میں بلاس کے پہلے جو بابری مسجد کو رائٹس ہوئے تھے بہت ٹین سیٹویشن تھی اس کے بعد نائنٹی ٹی کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور مبئی پلیس کی ساکتیاں بڑھنی شروع ہوتی ہیں اس علاقے میں روز وہاں پہ ریڈ پڑتی ہے ناکہ بندی ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے گھروں کی تعلاشیاں ہوتی ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے کہ بلاسٹ میں کون کون سے لوگ انوالو تھے وہ سلسلہ کافی مہینوں تک چلتا ہے اور جو سب اس کلونی کے لوگ وہ سب برداشت کرتے ہیں اسی کلونی کے دوسرے حصے میں اور ایک کوئی بدماشروں کا گروپ رہتا تھا ایک جن کا ان کے علاقے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اور ایک دن اس گروپ کا آپس میں کوئی بات ہوئی اور وہاں پہ فائر اوپن کیا جاتا ہے گھولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو لوگ امیڈیٹلی پلیس کو ان فارم کرتے ہیں بڑی گنتی میں پلیس والے آتے ہیں پورے ایریوں کو گہرا جاتا ہے اور ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور باقی لوگوں کی دھر پکڑ شروع ہو جاتی ہے یہ وہ انسیڈن تھا جس کی وجہ سے کافی سارے نوجوان اس علاقے کے چھوڑ کے دور درار ایریہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے تو کافی آہ وہ جو تھا ایک جدو جہد کا دور تھا لیکن اس کے پہلے سلیم ہڈی اپنے دوستوں کے ساتھ آہ ابو سلیم کے گینگ کے ساتھ پوری طرح انوال ہو گیا تھا ہر آدمی اپنے طریقے کے کام کرتا تھا لیکن سلیم ہڈی بن گیا شارپ شوٹر جو محمد حسین نام کا آدمی تھا ابو سلیم کا ڈرائیور وہ آدمی آہ جو تھا وہ آہ ان کا ایک طرح سے سرپرست ہو گیا ان کو اپنے وینگز کے نیچے اس نے لیا اور ابو سلیم اور آہ تب ہی سب لوگ کراچی پہنچ گئے آہ آپ نے یہ لوگ کراچی پہنچ گئے تھے تب لوگ نائنٹی تری کے بعد وہاں سے جو انسٹرکشنز آتی تھی وہ ان کے پاس محمد حسین کے تھو پہنچتی تھی ان کو گاڑیاں دی جاتی تھی ہتیار دیے جاتے تھے پیسے دیے جاتے تھے اور ان سے ڈفرنڈ قسم کے کام کروائے جاتے تھے آہ جو سلیم آہ تکہ رام کا ذکر میں نے کل کیا تھا وہ تکہ رام جو تھا وہ آہ راجیش اگوے جو پلیس گورس کا ایک ٹرین کمینڈو تھا آہ اور اس کے بعد ڈسمس ہو گیا تھا نوکری سے اس کو اپنے ساتھ ملا کے ابو سلیم کے گینگ میں بھرتی کروا دیتا ہے اور اگوے کے ساتھ ملایا جاتا ہے جوڑی بنائی جاتی ہے سلیم ہڈی کی اب دیکھئے سلیم ہڈی نام کیسے پڑا یہ بھی ابھی اس تحقیقات سے معلوم پڑا انہی دنوں میں جب روز پلیس کی نا کے مدی ہوتی تھی لوگوں کی تلاشیاں ہوتی تھی تو ایک دن چمور سے آتے ہوئے واپس ان تینوں چاروں دوستوں کو بھی پلیس نے روکا ان کی گاڑی روک کے ان کی تلاشی لے رہے تھے جب تو ایک حوالدار کے ہاتھ میں جو اس لیے مہرڈی کی تلاشی دے رہا تھا اس کو ہاتھ لگاتے لگاتے کامر پر پاس اس نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ امیڈیٹلی شعب کرتا ہے مراتھی میں اپنے صاحب کو آفیسر کو بولتا ہے کہ تیچہ کڑے سامان آئے ان کے پاس کوئی سامان ہے تو آفیسر بھاگ کے آتا ہے اس کی شارٹ اٹھا کے جب دیکھتے ہیں جو سامان اس نے جو حوالدار نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے کمیز کے باہر سے تو جب وہ اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو وہ سلیم ہڈی کے کمر کی اور تھا ہی جوائنڈ کی ہڈی تھی اتنا کم پتلا تھا کہ وہ ہڈی حوالدار کے ہاتھ میں آئی اور حوالدار نے سمجھ لیا کہ یہ سامان ہے کوئی ویپن ہے کوئی پسٹل ہے اور وارڈور ہے تو بہت ہسے لوگ وہاں پہ دیکھ کے پلیس کا حال اور لیکن جس کے دوست تھے انہوں نے اس دن سے اس کو ہڈی کہنا شروع کر دیا اور وہاں سے اس کا نام سلیم ہڈی پڑا جو باقی باتیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں اس کا ناک تھوڑا لمبا تھا اور لیزر وائس میں بولتا تھا اس کے گلے کی ہڈی بھی بہت بڑی تھی پتلا تھا تو گلے کی ہڈی ویسے ہی بڑی لگتی ہے آدمی تھوڑا ہلتی ہو تو گلے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اتنی عجیب نہیں لگتی کیا تو یہ ایک کتھا تھا جہاں سے اس کا نام سلیم ہڈی مشہور ہو گیا اور اس آدمی نے اب اپنے گھر سے لوگ چپ کے رہنا شروع کیا تو بڑی اہرانی کی بات ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی جہاں بھی یہ رہا بیوی اور اس کے بعد میں بچے بھی رو ہوئے ان کے ساتھ رہا نائنٹی تری نائنٹی فور کے دو سال جب یہ گھر سے باہر رہا تو بیوی بچوں کو ساتھ میں رہ کے رہا لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہاں پہ رہ رہا ہے بہت تیز شاتر دماغ کا آدمی تھا اگوے سے اس نے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لی اور اس کے ساتھ یہ ابو سلیم کا چھوٹا اشکیل کا شارپ شوٹر بن گیا باقی کہانی آپ کو پتا ہے کیا کیا کانڈ کیے کیا 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 لیکن جو ایک ہر کرمینل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک در وہ پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہوا وہ جو تین سال کا پیلڈ اس نے انڈر ورڈ میں نکالا اس کے سب دوست ایک ایک کر کے پکڑے گئے ان کی زمانتیں بھی ہوئی ان کا ریمان بھی ہوا انہوں نے مار بھی کھائی لیکن سلیم ہڈی کبھی پکڑا نہیں گیا اور آخری بار جب نائنٹی فائیب میں وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں بچا تو یہ اس کا ایک کام کرنے کا طریقہ تھا کہ کرائم کرنے کے بعد اس طریقے سے چھپتا تھا کہ کبھی پکڑا نہیں گیا لیکن اس کے ساتھ ہی پکڑے جاتے رہے ہیں میں سنانتوں کے دوستوں کے ساتھ ہوا کیا کیسے ان کے آخری دن کیسے آئے اب اس کا جو خاص دوست تھا پپو عساق شیخ اس آدمی کو ان کو ڈھونڈتے ہیں جب یہ لوگ ہاتھ میں نہیں آئے تو کرائم برانچ کے ایک دستے نے پپو شیخ کو پکڑا اور اس کو ریسٹ کر کے یونٹ ون کے حوالے کر دیا گیا اور یونٹ آہ ون کا جو لوگ اپ تھا وہ کرائم برانچ کے ہیڈکوارٹر کا جو مین لوگ اپ ہے وہی لوگ اپ جس میں ایک زمانے میں ریسٹ کرنے کے بعد سنجیدت کو رکھا گیا تھا وہی لوگ اپ جس میں ایک زمانے میں بلہ رنگا کو رکھا گیا وہی لوگ جہاں لوگ اپ جہاں پہ شروعاتی دنوں میں آج ملکہ صاحب کو رکھا گیا تھا بہت 15 لوگ اپ ہے اور اس کا جو انٹروجیشن روم ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک بار نکل کے آ جائے وہ یا تو کرائم چھوڑ دیتا ہے یا دنیا چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کا ریپوٹیشن تھا تو اس لوگ اپ میں پپو اصاق بیک کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اس کا ٹورچر بھی ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہوتی ہے لیکن وہ سکش اتنی مار پلیس کی برداشت نہیں کر سکا اور انہی دنوں میں وہاں پہ اس لک اپ میں شیرو بھی تھا انڈر ورلڈ کے مانے ہوئے شارپ شوٹر میں سے ایک آدمی وہ ایک دوسرے کیس میں اریسٹ ہوا تھا اس کا ویرمار چل رہا تھا تو اسی لوگ اپ میں شیرو بھی تھا اور شیرو ان لوگوں کو نئے لوگوں کو جو آئے تھے ان کو حوصلہ دیتا تھا کہ گھبراؤں مت میں بھی دیکھو اتنے ساتھوں سے میں انڈر ورلڈ میں ہوں اتنے کھون کیے میں نے اتنے مرڈر کیے تو دیکھو میں اچھا بھلا بیٹھوں آپ کیوں ڈرتے ہو یہ دو چاہ دن کی مار ہے لیکن اس کے بعد اگر مجبوط نکلے تو اپنا کچھ رتبہ مقام بنا سکتے ہو انڈر ورلڈ کی دنیا میں تو شیرو ان کو حوصلہ دیا کرتا تھا جن میں پپو اس حق سے ایک بھی شامل تھا لیکن وہ حق پلیس کی مار برداشت نہیں کر سکا ایک دن رات کو جب سب حوالدار لوگ باہر وہ گلیارے والے لوگ سوئے تھے رات کو تھوڑی دیر آتھ لگ جاتی ہے سب کی اس آدمی نے جو لوک آف پر کے اندر خود کشی کر لی بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا لوک آف میں ایک آدمی کا خود کشی کرنا وہ بھی کرائیم برانچ کے لوک آف میں وہ تھا سلیم ہڈی کا بچپن کا دوست خاص دوست پپو عساق شیخ جو کرائیم برانچ میں خود کشی کر کے مر گیا اب چار لوگوں میں سے محمد حسین تکہ رام سلیم تکہ رام پپو اور سلیم ہڈی ان چار دوستوں میں سے ایک دوست چلا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں جب لڑائی لبی چلتی ہے یہ انڈرورڈ کے ساتھ جو بڑے بڑے لوگوں کے مرڈر ہوتے ہیں پلیس پیچھے پیچھے کریمینل آگے آگے اور اس میں بھی کیسے یہ لوگ بچتے ہیں کیسے پکڑے جاتے ہیں اسی دور میں ایک جو سلیم تکہ رام تھا اس کو ایک کیس میں ارسٹ کیا جاتا ہے اور لوک آف میں رکھا جاتا ہے بہدرہ کے لوک آف میں یہ آدمی وہاں سے موقع دیکھ کے ایک دن رات کو بھاگ جاتا ہے لوک آف سے اور مہتیز آدمی تھا جس کو میں نے بتایا کل آپ کو چھوٹا مہنیا سروے بولا کرتے تھے اور حوالداروں کو دھکے بکے دے کے ایک دو کو مار کے گرا کے بھاگ گیا وہاں سے اور وہاں سے نکل کے اس نے جب بھاگا تو پلیس کو سب سے پہلے شک تھا کہ یہ آدمی جرور اپنی اسی ایس ٹی ڈی پہ فون کرے گا پنجرہ پل میں جہاں سے اپنے دوستوں کو انفارم کرے گا ان سے کوئی مدد مانگے گا کچھ پیسے مانگے گا ہتھیار مانگے گا گولی بارود مانگے گا یا شیلٹر مانگے گا یا گاڑی مانگے گا تو ان لوگوں نے ایمیڈیٹلی سب سے پہلے جو کام کیا کرائیم برانچ کے لوگوں نے اس ٹیلی فون بوت کی لائن انہوں نے اپنے ایکسچینج کے ساتھ لگا لی وہاں پہ آنے جانے والے ہر ٹیلی فون کو سننے لگے اور ان کی یہ جو ایکشن تھا وہ کامیاب بھی ہوا تھوڑی دیر کے بعد سلیم ٹکا رام کا فون اس دکان پہ پہنچتا ہے اور وہ اپنے جس دوست کو بلاتا ہے کہ میرے دوست کو بلاؤ میں نے اس سے بات کرنی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میں آہ جیل سے بھاگ کے آگیا ہوں اور ہم لوگ بہت جلدی تو سامان لے کے آہ بولول بار پہ آ جانا بولول بار چاپور میں آہ آہ سائن کی طرف اگر جاتے ہیں پنجر پول سین کے علاقے سے تو راستے میں ایک چھگن مٹھا کا پٹرول پمپ آتا ہے چھگن مٹھا پٹرول پمپ پہ بالکل سامنے رائٹ سائیڈ میں بولول بار بہت میں شروعہ کرتی تھی آج کل بھی ہے لیکن اس کا نام بتلی ہو گیا ایک سردار جی آہ ہیں جو آج کل اس کو چلا رہے ہیں تو یہ بولول بار میں جب پہنچتا ہے آٹو آٹو لے کے ٹیکسی لے کے بیلڈرہ سے تو اس کا دوست جس کو ملنا تھا جو اس کے لیے پیسے جہاں ہتھیار جو بھی تھا وہ لے کے آیا تھا تو بڑی شان سے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ پولیس نے میری پوری خبر نکال لی ہے اور کبھی بھی پولیس والی اس کو وہاں پہ آ کے درد بہنچے لے اور وہی ہوا جیسی بار میں انٹر کیا اس کا وہ دوست اور اس کے ساتھ ایک اور دوست تھا وہ اس کو گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑی اونچی آواز میں بولتا ہے کہ ابھی تک ممبئی میں کوئی ایسی جیل جاں لوک اپ نہیں بنا جو سلیم تکہ رام کو اندر قید کر کے رکھ سکے جیتے اس نے ہاتھ کھڑا کیا پیچھے سے انسپیکٹر قدم جو کرائیم برانچ کے اوہی سرطے بیوی قدم انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا کہ بیٹا میں پیچھے کھڑا ہوں چل تو دو گھنٹے بھی اس کو فری ٹائم نہیں ملا اور وہاں سے اس کو بار سے نکال کے روڑ پہ لاکے قدم نے بولا کہ جاؤ تو فری رہنا چاہتے ہو نا آزاد رہنا چاہتے ہو لوک اپ میں نہیں جانا تو جاؤ بھاگ جاؤ اب اس کو پتا تھا میں بھاگا تو پیچھے سے گولی لگے گی اور کاؤنٹر ہو جائے گا بولا نہیں تھا مجھے بھاگنا نہیں ہے میں لوک اپ میں ٹھیک ہوں تو پھر اس کو پگڑ کے لے کے گئے پھر دوبارہ لوک اپ میں بند کیا یہ ایسے ایسے کارنامے کیا کرتا تھا سلیم تکارام اور دیکھیں اس کا بھی کیسے حصر ہوتا ہے کرتے کرتے وہ ابو سلیم کے کافی کلوز ہو گیا اس کے ساتھ ڈائریکٹ ملنے لگا اور ابو سلیم کو کئی بار دھوکھے میں رکھ کے وہ چھوٹا شکیل سے ڈائریکٹ بات بھی کرنے لگا جس بات کی پشتی جب پرائیم برانچ نے اس ہیسٹیڈی بوت کے ایمٹی انڈا جو مہا مہا نگر ٹیلی پون لگم لیمٹر ہوا کرتا تھا اس کے جب ریکارڈ نکالے کال ریکارڈ تو اس میں سے پتا چلا کہ بہت بار اس آدمی نے چھوٹا شکیل سے اور دوسرے لوگوں سے بات چیر فون پہ کرتا تھا اس کے لئے میسیج بھی آتے تھے جو نوٹ بک تھی جس کے اوپر میسیج لکھے جاتے تھے وہ بھی پلیس نے ریکارڈ کی تھی تو اب ابود سلیم کو اس کا وہ جو طریقہ تھا وہ اچھا نہیں لگا تو بڑے طریقے سے ابود سلیم ایک بار اس کو بھوپال لے جاتا ہے بھوپال بلاتا ہے اور بھوپال میں اس آدمی کو اپنے آدمیوں کو پہلے بول دیتا ہے کہ جب جیسے مجھے مل کہ واپس جائے گا تو اس کا کام تمام کرنا ہے تو جیسے ہی بھوپال سٹی سے باہر آتا ہے تو ابود سلیم کے آدمی اس کو وہیں شہر کے باہر باہر گولی مار کے مار دیتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں بعد میں اس کی اکیلے آدمی کی لاش بھوپال کے باہر مدیہ پردیش پلیس کو بھوپال پلیس کو ملتی ہے دوسرا ایک آدمی چار دوستوں میں چلا گیا اب بچا پرانے دوستوں میں سے صرف سلیم ہڈی محمد حسین ابود سلیم کا ڈرائیور وہ تو بعد میں ساتھ میں جڑا تھا وہ انڈ تک ابود سلیم کا وفادہ رہا اس کے ساتھ اس نے جیل بھی کٹی اس کو سزا بھی لمبی چوڑی ہوئی لیکن سلیم ہڈی کسی کے ہاتھ نہیں آیا اس کوکریجہ کا مرڈر کرنے کے بعد پردیب جھین کے مرڈر کے بعد سپٹیمبر میں کوکریجہ کا مرڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو اس کے کپڑوں پر کھون کے نشان ہوتے ہیں جو گھولی ماری تھی کھون کے کپڑوں پر بھی لگا تو ایک ماروٹی آہ آہ وین گاڑی جو ان کو دی گئی تھی ابود سلیم کی طرف سے وہ ماروٹی وین لے کے وہاں سے آہ آہ اس کے چیمبور میں جو اس کے آفوس میں مارا تھا کوکریجہ کو وہاں سے تھوڑی دور دوری پہ ہی آہ ایک آہ چھواجی نگر ایریا ہے وہاں پہ ایک مہاراشترا گھراج تھا آہ اس گھراج کا مالک بھی ایک آہ میاں جی تھے تو ان کو اس کو جانتے تھے اس کی گھراج کوئی گھراج والے کا بیٹا ہے ایک دوسرے لوگ سب جانتے ہیں لیکن اس کو گھراج اونر کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ سلیم ہڈی اتنا بڑا کرمیلل بن گیا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ چچا میں نے اپنی گاڑی یہاں کو دیر کے لیے کھڑی کرنی ہے میں بعد میں آؤں گا لے جاؤں گا تو گھراج کے اندر پیچھے اس نے وہ ماروٹی وین گھڑی کی وہیں پہ شہد کوہ ہتھیار بھی تھے اور اس میں وہ بلڈ سے آہ آہ بھیگی ہوئی آہ وہ اس کی ایک کمیز تھی جو وہیں پہ گاڑی میں چھوڑ گیا دیکھیں کتنا بھی شہطر اپرادی ہو کوئی نہ کوئی گلتی کری بیٹھتا ہے تو اس نے جب پلیس تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے لگ لگ کے پتہ چلا کہ وہ آدمی کو گھراج میں پہنچتی ہے جب سے پتہ سنگھا ایک وڑ بھی تھے تو انہوں نے وہ گاڑی وہاں سے سیجھ کرتے ہیں اس کے کپڑے لے کے جب وہ جو شرٹ نکلی تھی وہ جب کچھ خاص لوگوں کو دکھائی جاتی ہے تو ابو سلیم ابو اپنا سلیم ہڈی کی ماں جو ہے اس کی فیملی وہ وہ شرٹ پہن پہچان لیتے ہیں اس کے پہلے ایک اور چھوٹا انسیڈنٹ ہوتا آپ کو سنا دوں کہ جو شک ہوا ہے اس کے اوپر کہ سلیم ہڈی جو ہے وہ گھر پہ نہیں آتا ہے باہر زیادہ رہتا ہے وہ اس لیے ہوا کہ ایک دن لوگوں نے کچھ دنوں سے لوگوں نے محسوس کیا کہ جو ایک سونے کی چین اکثر سلیم ہڈی کے گلے میں رہتی تھی وہ ان دنوں میں اس کے چھوٹے بھائی کے گلے میں رہتی تھی تو جب اس کے ہولیے میں لوگوں نے بتایا کہ اس قسم کی چین پہنتا تھا تو کسی پلیس کے خبریوں نے وہ دیکھ لیا کہ وہ جی صاحب نے پہنی تھی اس کی خبر پلیس کو کر دیتے ہیں کہ اس قسم کی سونے کی چین والا لڑکا تو وہاں چچا کے گھراج میں کام کرتا ہے تو پلیس والے آئے اور اس کو اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اس کو پوچھا جی چین کہاں سے آئی تو اس نے بولا کہ میرے بھائی نے دی ہے میرا بڑا بھائی ہے وہ تو اس نے دی ہے تو اس کو بچارے کی بہت مار پٹائی ہوئی بتاؤ تمہارا بھائی کہاں ہے تو یہ اس قسم کے بہت سارے کانڈ ہوئے لیکن سلیم ہڈی کبھی پکڑا نہیں گیا اور آخر ایک نے خبر آتی ہے پلوز کے پاس کہ وہ ان دور میں کہیں چھپا ہوا ہے اب دیکھیں کہ سلیم ہڈی ان دور کیوں جائے گا یہ ایک انٹریسٹنگ قصہ ہے سلیم ہڈی کی جو ماں ہے وہ بھوپال کی رہنے والی تھی جہاں میں نے اس علاقے کے لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا وہ اتنی تہذیب سے بولتی تھی کہ اپنے بچوں کو تو چھوڑو وہ گلی محلے کے بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلاتی تھی جو بھوپال کا ایک تہذیب کا بات کیت کرنے کا عزت کا آدمان صدقار سے بلانے کا جو تہذیب ہے ایک ان کی جو ایک آتھا ہے ان کا جو پرچلن ہے وہ اس کی ماں ہر آدمی کو بہت عزت سے پیار سے بلاتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے ان کو پولیس کو یہ شک تھا کہ وہ بھاگ کے اگر ڈیسپریٹلی کہیں جائے گا تو مدیہ پردیش ہی جائے گا تو بھوپال سے خبر لگتے لگتے کہیں سے خبر آئی کہ وہ بھوپال میں نہیں ان دور میں ہے ان دور میں اس آدمی نے اپنا نام عمر آہ تھاکر رکھ کے یا عمر سنکھ ایسا کچھ نام رکھتے ایک نئی زدگی شروع کر رہا تھا اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ تھے ایک ڈیوپلیکس بینگلو آہ کرائے پہ لیا تھا وہاں پہ دو تین کمریں نیچے تھے دو تین کمریں اوپر تھے پوری اوپلائٹ کی رو ہاؤسز جیسے ہوتے ہیں آہ اس قسم کی وہ لوکالٹی میں ایک وہ ڈیوپلیکس آہ سوٹو بینگلو اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا تو وہاں پہ اس آدمی نے نیا پاسپورٹ بنایا نیا ڈرائیویں لائسنس بنایا اور وہاں پہ اپنے زدگی بطید کر رہا تھا جب مبائی کی کرائیں برانچ نے اس کو وہاں سے جا کے دبوچا وہاں سے اس کو لے کے ہے اور انکانٹرے کی کہانی میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو سنائی تھی کہ کہتے لوکن والا کے ملت نگر کی جو باہر کی ایک روڑ تھی پرانی سائیڈ روڑ جو کہتے تھے جس کو وہاں پہ لائکہ دوپہر میں اس کا انکانٹر شو کیا گیا پرپل بوسلے اور کچھ اور لوگ بھی تھے اس میں لیکن اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جب اس کی باڈی ان کو ہوالے کی گئی تو اس کے جو جو اینکلز ہوتے ہیں جو پاؤں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ دونوں پاؤں کے ٹوٹے ہوئے تھے اور ہاتھ کے دونوں جو رسٹ ہوتی ہیں وہ دونوں ٹوٹی ہوئی تھی اور کالی پڑ چکی تھی انہوں کا ان کا یہ الزام تھا کہ اس کو انکانٹر کے پہلے بہت بری طرح تارچر کیا گیا اور شاید اس کو وہیں مار بھی دیا گیا تھا یہاں پہ لاکے تو صرف کاروے کی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت شوٹ شرابہ ہوا تھا ہیومن رائٹس کے کمیشن کے پاس بھی وہ کیس گیا تھا لیکن آنت میں وہی ہوتا ہے کوئی گواہ پیچ نہیں ہوتا اور کہیں وہ کیس آگے کھڑے نہیں ہوتے چلتے نہیں کسی انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ کہانی تھی یہ تیسرا وہ جو دوست تھے تین بچپن کے دوست ایک لاک اپ میں خود کچھی کر کے مر گیا ایک کو ابو سلیم نے بھوپال میں مار دیا تیسرا پلیس نے دورت علا کے انکانٹر میں مار دیا تو یہ کہانی ختم ہوتی ہے پنجر پول کے تینوں دوستوں کی سلیم مہڈی سلیم آہ تکارام اور پپو اصحاق شیخ کی آنے والی دنوں میں اور کسے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دھنے والا